بسم اللہ الرحمن الرحیم بار رہی ہے اور ہر چیز گیس کی بجلی کی ہر دور میں بڑھتی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو قضوں سے نکالنا ہے یہ نہیں نکالنا کہ اس کچھکول کو پھینکنا ہے نہیں پھینکنا پاکستان کو گریل اس سے نکالنا ہے نہیں نکالنا ہمارے لیے یہ مسئلہ جو ہیں وہ پریارٹی پہ ہیں اور جو ملک ہوتے ہیں ان کو بڑا بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے اوپر اوبرنے کے لیے اوپر جانے کے لیے بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ٹرکی نے سات سال انہوں نے یہ مہنگائی اور ان چیزوں کی بندش جو ہے اس کو برداشت کی ہے اور آپ ذلقار علی بٹو صاحب کا زمانہ دیکھیں انہوں نے کہا تھا گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بھم بنائیں گے تو جب یہ اتنے بڑے بڑے چیزیں حاصل کرنی ہوتی ہے تو آپ کو سیکریفائیس کرنا پڑتا ہے آپ کو قربان نہیں دینی پڑتی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ویسے گلچڑے ہو رہے ہیں اور ہر چیز میں آپ کہیں یہ بھی اور اس کے ساتھ آپ اپنے جو ہے کوئی بڑا مق مقصد حاصل کریں بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو کرزوں سے نکالنے کے لیے ہمیں یہ تھوڑی سوکتیوں برداشت کرنی پڑیں گے آپ پر امید ہیں کہ ان سختیوں کے بعد آسانی آئیں گے بلکل ہمیں پر امید ہے خان صاحب جو بات کہتے ہیں اس کو پورا کر کے دکھاتے ہیں انہوں نے زندگی میں بڑے بڑے مقصد کے لیے جو جو انہوں نے اہد کیا جو جس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا اس کو پورا کیا ہے لیکن تھوڑا وقت چاہیے تھو ہے اپنے ملک کو آگے لانے کے لیے دیکھیں ہمارے آپ فوج کو دیکھیں فوج کتنی ہماری شہیدوں نے قربانی دی ہے ایک کتنی عزت ہے ان کی پوری دنیا میں ہماری فوج جو ہے وہ عزت ہے اور اگر وہ ڈر کے چھپ کے بیٹھ جائیں گے تو وہ عزت تو نہیں بنے گی تو اسی لیے ہم نے سب سے پریارٹی جو ہے ہم نے پاکستان کو گریلی سے نکالنا ہے تاکہ ہمارا جو ملک ہے اس میں انویسٹمنٹ آئے اس کا امپورٹ ایک سپورٹ بڑے اس کی معیشہ جو ہے اس کو اس کو س بہارہ ملے تو یہ جو آج شغر مچا رہے ہیں یہ کوئی ایک دفعہ نہیں لے تین تین دفعہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں اور ملک کی یہ آلہ تھا کہ کرزوں کے اوپر قسطیں ادا کرنے کے لیے بھی کرزیں لیے ہوئے تو یہ کونسا ملک کو بڑا اچھا ہے ہر دفعہ ہم یہی سنتے تھے کرز اتا رہے ہو ملک سے بہار ہو کرز اتا رہے ہو تو ملک سوار لیے انہوں نے یہ جتنی شکایتیں کر رہے ہیں نا ابھی کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اٹا بران فلان اٹا کی ملے کس کی مل ہیں پورے ملک میں ان کے ہر کاروبار پر ان کی جو ہے وہ ان کی گریپ ہے بنی ہوئی ابھی آپ دیکھیں گے مرگی کا بھی برانہ آئے گا ابھی دود کا بران بھی آئے گا ابھی جو جو کاروبار ان کے وہ سب کے برانہ آئیں گے ابھی یہ جانبوچ کریں اور یہ برانہ ہم دیکھیں گے ان سے نفٹیں گے ان سے کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اور دوبازار لاہور پون نمبر 924237231448